بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج کے لیکن میں ہم لوگیں سٹارٹ کرنا ہے کلاسیفکشن آف فیٹی ایسٹرز فیٹی ایسٹرز کین می کلاسیفائیڈ بائی ڈیفرنٹ ویس ڈیپینڈنگ موندہ نیچر آف تا الکائل چین پریزنٹ ان دیم جی اب آپ کے پاس جو اس کے اندر الکائل گروپ پریزنٹ ہوتا ہے فیٹی ایسٹرز میں وہ ہائیڈروفابک نیچر کا ہوتا ہے مینز وہ نون پولر نیچر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم پہلے پڑھیں گے فیٹی ایسٹرز کی کلاسیفکشن آف تا بیسیز آف نیچر آف ہائیڈروفابک چین پریزنٹ ان دیم اب آپ کے پاس جو الکائل چین ہے یہ اس کے اندر سارے سنگل بون بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو سٹیٹ چین ہے سٹیٹ میں کونٹینز سنگل بونڈ ترو آوٹ اٹس سٹرکچر اس کو بولیں گے ہم سٹیریٹڈ فیٹی ایسٹرز آپ کے پاس جو الکائل چین ہے اس کے اندر اگر ڈبل بونڈ آ گیا کوئی ایک ڈبل بونڈ یا ایک سارے ڈبل بونڈ موجود ہوں جیسے فیٹی ایسٹرز کو ہم بولیں گے ہم سٹیریٹڈ فیٹی ایسٹرز یا اگر ہم سٹیٹ چین آپ کے پاس ہے الکائل گروپ کے اس میں کسی ایک گروپ کو پلیس کر کے ہم نے کوئی اور گروپ اس کے اندر سبسٹیٹ کیا ہوا ہے جیسے فیٹی ایسٹرز کو بولتے ہیں سبسٹیٹ فیٹی ایسٹرز ٹھیک ہے ٹھیک سٹیری فیٹی ایسٹرزز جیسے فیٹی ایسٹرز جس میں جو سٹیریٹ چین ہے اس میں صرف سنگر بونڈ ہی پریزنٹ ہو ایسے فیٹی ایسٹرز کو بولتے ہیں سیچولیٹ فیٹی ایسٹرز اور موسلی یہ جو آپ کے پاس ویجیٹیبل گھی ہے اس میں سیچولیٹ فیٹی ایسٹرزز پریزن ہوتے ہیں اور جن فیٹی ایسٹرز میں سیچولیٹڈ کامہ 2017 نے فیٹی ایسٹرز پریزی بنید تک شھوٹا فیٹی ایسٹرز سب سے سب سے سمپلیسٹ مولیکیویل ہے جس میں دیکھیں سی دیبول ایچ گروپ مجود ہے اور کائل گروپ سمپلیس میں میتھائل گروپ مجود ہے اس میں کئی بھی مجود نہیں ہے ٹھیک ہے ایٹیزہ فرسٹ میمبر آکتہ سیریز انویچر یہ سی ایچ گروپ ہم کہتے ہیں میتھائلین گروپ انویچرہ سی ایچ گروپ اس پرگریسیویلی ایڈیٹ بیٹوین دا تھرم ٹرمینل دس گروپ دیکھنا آپ کے پاس یہ سی ایچ تھری اور سی ڈبل ایچ گروپ مجود ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے پاس یہاں پر ہائیڈرڈن کو پیس کر کے ایک اور آپ کے پاس گروپ آگیا ہے اس طرح چین آپ کے سپاس فیٹی ایسر کی کتنے بھی آپ انکریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فیٹی ایسر ان بیولوجیکل سسٹمز یوزیلی کونٹین این ایون نمبر آف کاربن ایٹمز ٹیپکلی بیٹوین فورٹین این ٹونٹی فور تو وہ کیا کہا ہوا ہے کہ موسیلی میں نے بھی چبک پتایا تھا کہ بائی لوگیں کہ جو نیچرل سسٹمز ہیں نیچرل تینگز ہیں اس کے اندر سیچرلیٹ فیٹی ایسر میں کاربن اقتداد ایون ہوتی ہے یہ باتا ہے ہوا ہے بارہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بائی لوگیکل سسٹمز میں جو فیٹی ایسر موجود ہوتے ہیں اس میں کاربن اقتداد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ایون ہوتی ہے کاربن نمبر ویری فرام ٹھوٹین این ٹونٹی فور سکسٹین این ایٹن کاربن فیٹی ایسر دیار دہ موسٹ کومن جو سیچرل فیٹی ایسر ہیں ان میں جو الکائل گروپ ہے وہ سیچرلیٹ ٹھین ہے اور کاربن اقتداد جو مینیمم رینج ہے وہ ٹونٹی فور تک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو موسٹ کومنلی سیچرلیٹ فیٹی ایسر ہیں ان میں کاربن اقتداد اب کیتنے پائے گی ہے ٹھیک ہے سیچرلیٹ فیٹی ایسر ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈا ہائیڈو کاربن چین ہے آل موسٹ ان ویری بلی ان برانچڈ ان انیمر فیٹس انیمر فیٹس میں آپ کو جو ہے جو سیچرلیٹ فیٹی ایسر نظر آتے ہیں اس میں الکائل چین میں آپ کو کہیں پر بھی برانچڈ نظر نہیں آتی وہ ان برانچڈ فور میں ہوتے ہیں سوائے چند ایک کے جہاں پر جو ہے فیٹی ایسر میں برانچڈ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ایزامپل دے گئے ہیں سیچرلیٹ فیٹی ایسر کی جیسے آپ کو یہ کومن نیم ہے اسٹی کے ساتھے کہا اس میں کاربن اقداد ٹو ہوتی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو سی ایسی ڈیو ایڈیو میں کاربن اقداد ڈو کاربن کے نمریں ہمیشے ہم یہ کاربوکس لی کاربن کو کاربن نمبر ون دیتے ہیں جی دور مقربًا شبور میں Somers합니다 gehen いつی نظر کے بعد میخور مساری زیادہ آپ کے پاس سبسکرپٹ ہوگا دوسرے آپ کے پاس سیٹری پیٹی ایسیڈ کی آپ کے پاس ہے بیوٹائریک ایسیڈ بیوٹین سے لف نکلا ہے اس میں کاربن اتداد کتنی ایفور ہے سیسٹمینک نیم بیوٹین نوئی ایسیڈ ہے فارمولا اس کا آپ کے پاس آپ نے چار کاربن بنانی 24 کے لیے کاربن 1 پہ C ڈبل ایچا tools انجولی کاربن then WHO one costs ch3 حسنینے ابٹین کی طریقہ بتایا ہے کہ آپ کو چادر پتہ کریں تو آہدہ آپ کو پہلے چی ہے strategically کو مہتوا کریں ٹھیک ہے تو آپ نے رائیٹ سائٹز ہےرو کے پاس ہورپرral in Cyikk ایک سٹریم رائٹ والی جو کاربن ہوں گی وہ سی ایچ تھری گروپ فکر باقی اندر جتنی بھی کاربن ہوں گی وہ سی ایچ ڈو سی ایچ ڈو کے فرمی ہوں گی کیونکہ میں پتا ہے کاربن میکسموم چار بونڈ بناتا ہے جی تیسری آپ کو سمپل دے گی ہے سیچویٹ فیٹی ایسیڈ کی کیپروئک ایسیڈ اس میں کاربن اکتاد 6 ہوتی ہے اس کا سسٹیمیڈک نیم آپ کے پاس ہے اگزانویک ایسیڈ ہے آپ کو سسٹیمیڈک نیم یاد کرنا مشکل نہیں ہے کیوں کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس کاربن اکتاد پتا ہے سکس اکمینز وہ اگزانویک اکزین سے نکلا ہے کاربن اکتاد اگر آٹھ ہے آپ کے پاس تو وہ کیا ہوگا اکٹانویک ایسیڈ اکٹین سے نکلا ہے اگر ٹین کاربن اکتاد ہوگی تو اس کا نام کیا ہوگا ڈیکین سے ڈیکن ہوئی کیسے لکھا ہوگا کی فارمولا آپ نے لکھنے کا ثقہ بتا دیا ہے اس میں اگر چھئی کاربن ہیں سکس کاربن آپ نے سٹریٹ ٹون کی فیہم میں لکھ دیا سایڈ سے پہلی کاربن چھوڑ بھو گروم کے فارم میں ہوگی اور لیفت سایڈ سے جو اینڈ والی کاربن ہے وہ چھر یگر پھو گا اور درمیان میں جتنے بھی آپ کے پاس کاربن ہے وہ چھر یچی چھر یچی آپ کی بھی چھر یچی جو یچی جاتے ہوگا اپنے اس کی تعداد نیچے لکھ دیتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس یہاں پر ایکزن ہوئی کیسر میں ایکزن ہوئی کیسر میں ہم بات کرتے ہیں یہاں آپ کے پاس 6 کاربن تھی نا یہ دیکھوڑا لیفت سائی سے کاربن نمبر 1 تو CWH کی فرم ہے میں نے کہا آپ کو لکھنا ہے اور لیفت سائی سے تو انڈولی کاربن ہے وہ CH3 ہے اب آپ کے پاس میں ہمیں چار کاربن بچیں نا CH2 کی فرم ہوں گے تو CH2 اتمنی چار بار آئے گا دیکھوڑا لکھنے سے سپیس کو بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں CH2 سمول ڈریکٹ اور بھائی آپ نے فور رکھا یہ یونٹس فور ٹائم جو ہے فور ڈرین پریزنٹ ہے جی آگیا سے آپ کے پاس ہے آپ ایسے کریں جگاور نمبر 6 والی کا نام کے پروک اس کے پروک اس کا کومن نام ہے ٹھیک ہے 8 والی کا کے پروک اسید ہے 10 والی کا کے پروک اسید ہے اس نام کے پاس میں 12 کا اپن ہے اس کو ہم جو ہے 2 ڈریکٹ اور نوئی کے سید ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے ڈریکٹ اور نوئی کا مطلب کیا ہو گیا 10 سے ہے 2 کا مطلب ہے 2 سے آتا ہے ٹھیک ہے جس میں کابندات 14 ہے وہ ٹیٹرہ 4 ہو گئے ڈریکٹ اور نوئی 10 تو ٹیٹرہ ڈریکٹ اور نوئی کے سید نام اس کا ہوگا 16 کا مطلب ہے ڈریکٹ اور نوئی سے تو آئے گا یہ 10 کابند کی وجہ سے ہے ایک زمین 6 پل کتنی کابند ہوں گا اس میں 16 ہونی ٹھیک ہے ڈریکٹ اور نوئی کے سید اس میں 10 کابند کے وجہ سے ڈکینز اور اوکٹا منز آٹھ دس اور آٹھ ڈریکٹ میں اس میں 18 کابند ہوں گا اس کو ہم اوکٹا ڈریکٹ اور نوئی کے سید بولیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے ان کو میں نے آپ کو ان کے سیتمیٹک نیمز یاد کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے مشکل نہیں ہے جو ان کے یہ کامنے میں یہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے کیونکہ اس کے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو میں کوئی ہنڈریس ہوں یا آپ کو یاد کرنے پڑیں گے اور آگے آپ آئیں یہ فارمولا ہے وہ میں آپ کو بتا دیا ہے کہ جتنے جیسے کس میں کابند نمبر ٹونٹی ہے تو آپ نے جو ہے اچمیس اٹیٹن کھومیس آپ نے جو ہے وہ بجائے اس کے ہر پورا سٹکٹر کھول کے لکھیں پہلی کابند رائٹ سائٹ سے چھو اچھو ہوا گیا پاک نمبر ٹونٹی ہو گیا لیوٹ سائٹ سے چھتری ہو گیا درمیں جیسے کابند اچھو ہونے چھو ہونے چھو ہونے یہ ٹیبل آپ کو دیا گیا تھا پہلیس یہ اب ہم ہوں پڑیں گے ٹورس پہلی ہم اس کے ایکزامپل پڑیں گے یہ جی سب سے پہلیس کا پائنٹ یہ ہے they contain double bond if they contain one double bond then they are called as monounsaturated fatty acids or if they contain more than one double bonds in them then they are called as polyunsaturated fatty acids unsaturated fatty acids they may further be divided as follows number one monounsaturated fatty acids ان کو ہم monounsaturated یا ایک دبل بوند کی وجہ سے آیا mono means ایک این لفظ اثین ان کے وجہ سے آیا دبل بونے کے وجہ سے مغمون کے مطلب ایک ایک دبل بوند موجود ہے wij کو ہی خمدل بوتا ہے اس میں کانمکسلی بسی دبل اچ بروقق موجود ہے تو monounsaturated fatty acids ہم ان کو homounoun اثانوائج یا مانو Force کرتے ہیں they contain only one ڈبل بوند in their formula now next is the polyunsaturated fatty acids income poly just say monounsaturated mono ethenoid ya mono ne kaha geha ta virgul is the polyunsaturated ko ham na polyethenoid ya polyenoic bale ni the income polyethenoid or polyenoic acids they contain two or more double bonds the configuration of the double bonds in most unsaturated fatty acids is cis cis can only yare kya hota same groups present on the same side of the double bond cis isomalic se kaya te in which same groups are present on the same side of the double bond or cis to trans kya studio chemistry to me is labors ka part یہ ہے کہ امسلوچا میں کوئی مثال بہت بہت ہی، جنolin سمانتے میںaan بگا۔ آپ کو دائیگرام سے بتایا ہوا ہے یہ آپ کے پاس 200 فیٹی ایسرز دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس سے دیکھیں یہ جب آپ کو بنایا ہوا ہے جس کو میں پائنٹ آٹ کر رہی ہوں یہ آپ کے پاس ہے سیٹریٹڈ فیٹی ایسرز بپور اس میں کوئی لیول موجود نہیں ہے نیچے آپ لوگ آئیں یہ والا آپ کو جو مالیکل ہے یہ آپ کے پاس اس میں دیکھیں ایک لیول موجود ہے اس کو مولیں گے مانو ان سیٹریٹی فیٹی ایسرز بپورس ایٹ کونٹینڈس ون ڈبل بانڈ آنلی آگے کی طرف کا موک کریں یہ والا دیکھیں آپ کو دیا ہوا ہے دس چین کونٹینڈس ٹو ڈبل بانڈ آپ دیکھیں یہ ڈبل بانڈ کنزیکٹیو نہیں ہے ڈبل بانڈ آیا درمیان میں کم از کم ایک میتھائیلین گروپ ہوگا پھر ڈبل بانڈ آئے گا یہ بات آپ کو یہاں پر بھی یہ بتائی ہوئی تھی ڈبل بانڈ ان پولی ان سیٹریٹی فیٹی ایسرز بھی یہاں سے بات یہ کنفرم پہ ہمیں ہوگئی ہے کہ جو ڈبل بانڈ اگر ایک سے زیادہ ہوں تو یہ کنزیکٹیو ڈبل بانڈ نہیں آتے بلکہ ان کے دمائے میں اٹلیسٹ ون میتھائیلین گروپ موجود ہوتا ہے ڈبل بانڈ دو موجود ہوں یا دو سے زیادہ موجود ہوں دو ہوں مضمیز آپ کہتے ہیں کہ ڈبل بانڈ اس میں ایک سے زیادہ ہوں اس کو بولتے ہیں اگر میں ہے پہنگ پولی انسیٹریٹ فیٹی ایسرز اس کا مطلب یہ ہے ڈے کونٹین مور دین ون ڈبل بانڈ ٹھیک ہے اب ہم اس کا نومل پیکچر ہوں ہوں دیکھنے جی نومل پیکچر فیٹی ایسرز جس میں نے آپ کو ان کی نیمیں گرر میں نے آپ کو یہاں پر حسد پر کر بھی دیتی یہ واقع ہے وہی چیزہ بہت باری ویزورین کی سسٹیمیٹک نیم ہم کیسے دیتے ہیں جی رائکانٹ سم لوگوں نے دیکھ لیا اب ہم آگموم کر رہے ہیں نومل پلیکچر آف ایٹی اسیڈ سسٹیمیٹک نیم فور ایٹی اسیڈ اسیڈرائیڈ فرم دی نیم آف ایٹس پیرنٹ ہائیڈرگابن بائی دا سبسیٹیوشن آف اویک نمدر نیم فائنل ای اسی دیکھیں ہم تو پاس میں نے بتایا تھا کسی میں کاربن 4 ہے تو بیوٹین ہوگا تو بیوٹین کے ان میں کیا آتا ہے ای آتا ہے ای کی جگہ پہ ای کو ریپلیس کر دیں آپ اویکیسٹ سے جس میں کاربن 4 ہے وہ بیوٹین ہے اس میں آپ ای سے ہٹا کے ساتھ جگہ پہ اویکیسٹ لگا دیں گے آپ کے پاس نامس کو کیا بن گیا بیوٹان اویکیسٹ یا اس میں جو ہے جس میں کاربن نمبر 1 جو ہے وہ ہم لیفٹ سائی سے نمدنگ سٹارٹ کرتی ہیں پسید بلہ جگہ کی فرم میں ہوتی ہے جی ہم پڑھنے تھے نمکلیچر فیٹی اسید the systematic name for a فیٹی اسید is derived from the name of its parent hydrocarbon by the substitution of اویک فرم for the final e جی فر اگزامپل the c18 saturated فیٹی اسید is called octa decanoic acid because the parent hydrocarbon is octa decane ٹھیک ہے تو ایک جگہ پہ کیا آگیا اویکیسٹ آگیا جی آسی 18 fatty acid with one double bond is called as octa decanoic acid inoic acid ٹھیک ہے این کے حضر پہ ایک دبل بان موجود ہے اگر اس کے اندر دبل بان موجود ہوں تو نام کیا دے گا ڈائین آجے گا octa decanoic acid ایک دبل بان موجود ہے تو اینویک ایسٹ دبل بان دو موجود ہیں تو ڈائینویک ایسٹ تین ہے تو ٹرائینویک ایسٹ انسون اور ان کے اندر دبل بان تین موجود ہیں تو نام کیا جائے گا octa decanoic acid ڈائی جگہ تو کیا جائے گا ٹرائینویک ایسٹ ٹھیک ہے جی اب یہاں پر یہاں پر جو ہے ہم دیکھیں اب اس کو ہم لکھتے کیسے ہیں c18 کو یہاں پر 18 18 کو مطلب یہ ہے اس میں پوری پیرنٹ چینج جو ہے اس میں کاربن کتداد کتنی ہے 18 ہے تو 18 لکھا جاتا ہے پھر کولن کے بعد 0 مطلب ہے اس میں کوئی دبل بان موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اس طرح لکھا جائے تو یہ جو 18 ہے یہاں پر یہ جو لیفٹ سائی پر جو ویلیو ہے یہ شو کرتی ہے کاربن کی تعداد کی اور یہاں پر رائٹ سائر پر جو فگر یوز ہوتی ہے یہ یوز کر بتاتی ہے نمبر اوڈ اور بانس ان دا ہول مولیکیول اب دیکھیں اگر آپ کے پاس c18 والا فیٹر کیسے دیا ہے جس کو ہم نے 18 کوئلنٹ 0 لکھا ایک میل اس میں کاربن تعداد 18 ہے اور اس میں نمبر اوڈ کوئی بھی موجود نہیں ہے اور اگر اس میں کو ہم لکھتے ہیں 18 کوئلنٹ کے بعد 18 اور کوئلنٹ باچتو لگاتے ہی تمہیں اس میں کاربن تعداد کتنی ہے 18 ہے اور اس میں ڈوڑ بان کتنی ہے 2 موجود ہے ٹھیک ہے آگے چلیں ابھی ہم وہی continue ہمارا ہے continue نومنکلیچر فیٹی ایسر کاربن ایٹمز آنمبر ڈا کاربوکس کاربن 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 نمبر ون کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کے پاس رہا ہے کاربن نمبر ون اس کو ہم c ڈیوڑ ڈیوڑ کی کاربن کو کاربن نمبر ون دیتے ہیں تو اس کو کاربوکس کاربن کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیشہ کاربن نمبر ون اس کو سائن کیا جاتا ہے جی کاربن ایٹمز آر نمبر فروم دا کاربوکس کاربن کاربن نمبر ون کہتے ہیں کاربن لے سو جی والی جی ڈیوڑ ایچ یہ کاربن ہے اس کو کاربن بولیں گے اس کے ساتھ جو کاربن لگی ہوگی وہ ایلفا کاربن اس کے بعد آگے جو کاربن لگی ہوگی بیٹا کاربن اور آگے جو لگی ہوگی وہ گیا مار کاربن ٹھیک ہے یہ نمبر پڑھ تم B کاربن کرم جی ڈیوڑ n Gas ڈیوڑ جی ڈیوڑ Floyd ڈیوڑ ڈیوڑ ی ڈیوڑ ڈیوڑ کاربن سکرٹیو لی اس کو ہم کہتے ہیں ان کاربن ٹھیک ہے چلے دا پوزیشن آف ایڈبل بونڈ is represented by the symbol ڈیلٹا followed by a superscript نمبر جیسے اب یہاں لکھا ہوا ہے یا اگر ڈیلٹا نائن لکھا ہوئے اس کا مطلب ہے کہ ڈیبل بونڈ موجود ہے کاربن نمبر نائن و ٹین کے درمیان ڈیلٹا ای سیمبل کیا ہے ڈیبل بونڈ کی پوزیشن کو شو کرتا ہے ساتھ جو ایک نمبر ہے وہ شو کرے گا کہ اس کاربن میں ڈیبل بونڈ موجود ہے یہاں پر آپ کے پاس ڈیلٹا نائن کا مطلب ہے ڈیبل بونڈ جو ہے کاربن نمبر نائن و ٹین کے درمیان میں موجود ہے جی کیا لکھا ہے جو ٹرمینل این والی جو مطلب کاربن ہے اس کو ہم اومیگا سے شو کرتے ہیں اومیگا بسکر اس کو اومیگا بولتے ہیں یا اس کو این کاربن کہتے ہیں جی آگے ہم بات کریں اومیگا چاہ بھی کانٹینو ہے آپ کا آلٹرنیٹلی دا پوزیشن آف ای ڈیبل بونڈ کین بی دینوٹیڈ بائی اکاونٹینگ ٹرم آ ڈیسٹل اینڈ ویڈ دا اومیگا کاربن ایٹم جیسے گا بولکو ہے دیکھیں اومیگا نائن کا مطلب کیا ہے یہ شو کر رہا ہے آپ کے پاس کہ ڈیبل بونڈ جو ہے وہ نائن کاربن موجود ہے کاربن نمبر نائن پر موجود ہے لیکن یہاں پر یہ دیکھیں آپ جو بار دیکھیں اس کو آلٹرنیٹلی دا پوزیشن آف ای ڈیبل بونڈ کین بی دینوٹیڈ بائی دا بائی کانٹینگ فروم دا ڈیسٹل اینڈ سرگھا دیں اینڈ والا کاربن یہاں پہ اینڈ والی کاربن سی ہے میتھائلی والی کاربن کو ہم اینڈ والی کاربن کے رہے ہیں کاربوسل والی کاربن کو ہم شروع والی کاربن کے رہے ہیں تو پوزیشن آف ای ڈیسٹل اینڈ ڈیسٹل اینڈ آلٹرنیٹیو لی دا پوزیشن آف ای ڈیبل بونڈ کین بی دینوٹیڈ بائی کانٹینگ فروم دا ڈیسٹل اینڈ میتھائل کاربن ایٹم میتھائل کاربن اس کو کاربن نمبر بان کانسیڈر کرتے ہوگا میگا نائن کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیبل بونڈ جو ہے وہ کاربن نمبر نائن کے مجود ہے جب اس کی اپکانٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں سون ڈا میتھائل اینڈ ٹھیک ہے جی میگا نائن ڈیکیٹس ڈیبل بونڈ ڈا نائن کاربن 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 سے ہوگی آپ کے پاس یہ ڈا نمبر بانuj stacking وی کاربن 빼د اینڈ الیشن 레� solace والی مجودی کاربن کاربن اس کا کاربن کہا گیا کے innocent is مجود baby ڈیبل بونڈ فیملی مجود trop میدشنلрон مجود کاربن جیسے آپ کے پاس ہے کہ اگر آپ نے جو میتھائر والی کاربنس کو کاربن نمبر 1 دینا ہے جب آپ نے ڈبل بونن کی پوزشن کو لوکیٹ کرنا ہے تو یہاں پر اومیگا 6 کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ نے اومیگا کاربنس سے نمبرنگ سٹارٹ کی ہے تو کاربن نمبر 9 پر ڈبل بونن موجود ہوگا تو اس فیملی کو اومیگا 9 فیملی بولیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس ڈیسٹل والی کاربنس سے نمبرنگ گیا کہ میں 2017 تو وہ اومیگا 6 والی گے کاربن نمبر 3 پر ڈبل بون لوکم زندی کے پاس ہانے ہوا سٹارٹ کی ہے کرنےkor 9 و اومیگا سے سٹارٹیں ega 3 فیملی اگر作 یا آپ کو دیکھرتوں میں لیاں آپ کے پاس نمبر آف کاربنس نمبر آف ملوکیشن نمبر 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 موجود نمبر 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 موجود ہے دیکھنا یہاں پر سکسٹین ہے یہ کاربن کی تعداد بتا رہا ہے اپنے کاربنس نمبر 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 موجود ہے نمبر آف کاربنیٹ ہے یہ سکسٹین ہے نمبر آف موجود یہ ہے یہ آپ کو دیا ہوا ہے پامیٹ پامیٹیولک ایسی آپ کو دیا ہوا ہے ٹھیک ہے سیسے مگنین میں آج بچے کا بنا کر رہے ہیں ہمیں یہ آج کر لیں ٹھیک ہے لیکن آپ کر سکتے ہیں ہیکزین ڈیکنوئی کیسی دوگا نہیں ہے سکسین ہے تو ہیکزین ڈیکنوئی کیسے آپ میں نام بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے نائن بھی آپ بتاستے ہیں کیونکہ نائن میں نائن پہ ڈبل بڑ موجود ہے اور سکس ہی گئے میں نے آپ کو بتایا تھا موسیلی جو نیٹرلی اکڑنگ کمپاؤنڈ سینس میں جو ڈبل بڑن ہے اس پہ ہوتا ہے آپ کو دیا ہوا ہے ایٹین ون آئین اس کا مطلب کیا ہوا یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس میں ایٹین کاربن اتداد ہے ٹھیک ہے ایک ڈبل بڑن اتداد ایک ہے اور کاربن نمبر نائن پہ ڈبل بڑن موجود ہے اب فیمل ہم کیا سایٹ کرتے ہیں اس کے اپنے ڈبل بڑن موجود ہے آئین ہے آپ نے اس کی جو ہے وہ کونٹنگ سٹارٹ کرنی ہے فراں ڈ اومیگا انڈ ٹھیک ہے اومیگا سایٹ سٹارٹ کریں گے مітہائیم والی کاربن نگل سٹارٹ کریں گے سا آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس فیملی کون زیمینی ملے سیمینی یا میگا نائن کون زیمینی ملے اس نے پہلی دو یادگرنی باقی بھی شرک اپ چھوڑ گئے سیمینے لیے اب باوروز ہماری ساری دی ہوئی ہے اب انہوں کو دیکھا سا سمجھا دی ہے تو اس کو دیکھیں اب اس کو مسکم جو ہے وہ آپ اس کو منی ذہن میں لگ ساکتے ہیں یہ آپ کو بتایا ہوئے دیکھیں آپ کو میگا تھری بتایا ہوا ہے کابا نمبر تھری پر بون موجود ہے یہ میتھائل بڑے سائٹ سے ون ٹو تھری کابا نمبر تھری بڑے 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 موجود ہے تو میگا تھری فیملی ہوگی ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہے میں نے بتایا تھا نا کہ میگا تھری ایڈشنل بون بھی آپ نے انٹروڈسک با سکتے ہیں اب یہاں پر آپ آئیں یہاں آپ کے پاس اس میں دیکھیں دیکھیں آئے اور امیسی و موجود فیملی سے بلونگ کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر ایڈیشنل بونڈ موجود ہیں وہ آپ انڈیڈوز کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ گائنڈ آف ریکشن ہائیڈوڈین کی نموول سے ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ پر بس ای امیگا سے کاربن دیکھیں جو پہلا آپ کے امیگا سائٹ سے جو آپ نے دیکھنا ہے جو پہلا دبل بونڈ آتا ہے وہ اس کی فیملی میں ترک انسیڈر کی جاتی ہے اب یہاں دیکھیں آپ کے پاس یہ امیگا کاربن 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے 6 ہے پہلا دبل بونڈ جو ہے وہ آپ کا امیگا 6 پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے کہ اب ہی در آپ آئیں اس کو بھی آپ دیکھیں یہ کاربن نمبر 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 5 6 تو آپ پاس یہ والا ہماری کل بھی جو ہے اس کا امیگا سائٹ سے کاربن نمبر 6 پہ جو ہے دبل بونڈ پہلا آ رہا ہے تو اس لیے امیگا 6 فیملی سے بلونڈ کر رہا ہوگا تو ایڈیشنل بونڈ سے وہ ہم لوگ خود نہیں جو لوس کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے آگے آپ کو جو ہے وہ ہم سے اس ٹرانس کا دیکھ لیتے ہیں جی اس کا مانک کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ سیم گروپس آر اندہ سیم سائی جو دبل بونڈ اس کو کہتے ہیں سیس سائی سمر سیم گروپس آر اندہ سائی سائی دبل بونڈ ہم کہتے ہیں ٹرانس آئی سمر ٹھیک ہے جی اس سیم سائی سیس کو مزید دو سبٹ آئیس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سیس سین ٹرانس آئی سمر جی ڈیپینڈنگ اپاون دا اورینٹیشن آف تار ریڈکل ساراونڈ دا ایکسس آف دبل بونڈ ریڈکل سارا سمجھے گروپس کو یہ کہا ہوگا ہے ٹھیک ہے جی سیس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس جو ہیں وہ جو گروپ موجود ہیں لیول بونڈڈ کاربن کے ذات تو اگر سیم گروپ ہون سیم سائیٹ اس کو سیس آئی سمر کہتے ہیں اگر سیم گروپ ساراونڈ دا اوپسیٹ سائیٹ اس کو ہم ٹرانس فارم کہتے ہیں ٹرانس فارم is more stable as compared to سیس فارم ٹرانس فارم کا ملٹنگ پوائنگ پوائنگ پوائنٹ بھی زیادہ ہوتا ہے سیس کا کام ہوتا ہے سیس فارم is unstable واجہ کیا ہے کہ ہم یہ سیم گروپ ہون سیم سائیٹ پر ہے ٹھیک ہے اس لیے موسیقة ٹرانس فارم آب گروپ گروپ جمیتان گروپ اچھی طرح چیزوں کی انڈرسٹیننگ ہو جائے ہم نے آج کی لیکچر میں سٹارٹ کیا تھا جی ہم نے پڑھ لیا تھا ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کو نومل پریچرز ہم لوگ نے سٹارٹ کیا تھا میں اس میں آپ کو بتایا تھا کہ نومل پریچر میں آپ کے پاس جو ہے یہاں میرا موٹیبل میں بات ایکسپین کر دی تھی کہ آپ نے جو ہے جتنی کاملے کی تعداد ہے اس کے کارڈنگ جو آپ کے پاس弄کین سریز کا نام ہے اس کے ایکیں میں ا کی جگہ پہ آپ نے اوئیکسر لگا دینا ہے ٹھیک ہے اگر کسی میں کاملے کی اپنی پڑھ سکس ہے اِلم knees để x&org HumM locally*** ہم نے ا کی جگہ پہ کیا لگا دی یا اوئیکسر لگا دیا جس میں کاملے کیا ہوں ہم ہمیں پڑھ سکس ہے ہم شنگیں سکس دیکھیں ٹھیک ہے یہ وقت باتیں جسکس ہوئی تھی اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسیٹریٹ فیٹی ایسر کو ہم نے دو ایسر میں ڈوائیڈ کیا تھا کہ اگر اس میں ڈبل بونڈ کی تعداد ایک ہے اس کو ہم نے نام دیا تھا مونو انسیٹریٹ فیٹی ایسر کا اور اگر انسیٹریٹ فیٹی ایسر میں ڈبل بونڈ داد ایک سے زیادہ ہے اس کو ہم نے پولی انسیٹریٹ فیٹی ایسر کا نام دیا تھا پھر ہم یہ ٹیبل دیکھا تھا ایک اچھپر دیکھیں کہ یہاں پر اس میں کوئی ڈبل بونڈ مجود نہیں ہے۔ اس میں کوئی ڈبل بونڈ موجود نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس ڈبل بونڈ مجود ہے اس کو امروز ہم نے ڈبل بونڈ موجود ہے۔ اس سے زیادہ موجود ہے، اس کو کوئی ڈبل بونڈ موجود ہے کا نام دیا تھا، ٹھیک ہے؟ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا ہم نے دیکھا کہ ہم اس کی ڈبل بونڈ کے نیمی دینے کا ایک اور بھی ہوتا ہے اس کو امیگا نوٹیشن کہتے ہیں امیگا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے باز امیتھائر والی کاربن والی سائیڈ ہے اس کو اگر ہم کاؤنٹ کریں اس کو امیگا کاربن کہتے ہیں تو وہاں سے کاؤنٹ مطلب امیتھائر والی کاربن سے امیگا آپ سٹارٹ کریں گے تو جس کاربن میں ڈبل بونڈ آئے گا وہ ہی اس کے میگا فیملی بڑھ جائے گی دیکھے بیٹھے اور بیٹھے 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 بیٹھے